بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم سٹوڈنٹس ٹینتھ کلاس کی کمیسٹری کا یونٹ نمبر ٹویلو ہے ہائیڈرو کاربنز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ اور پاکستان کی تمام بورڈز کے سالانہ امتحانات اٹھارہ مئی سے شروع ہونے جا رہے ہیں تو یہ امتحانات بہت وعدہ قریب ہیں اس سلسلے میں میں نے آپ لوگوں کے لیے کمیسٹری کے کچھ موفٹ امپارٹنٹ کوئیشنز ہیں جن کا گیس تیار کیا ہے اس سے پہلے میں آپ سے کمیسٹری کا یونٹ نمبر نائن ٹین اور الیون ان تینوں کے امپارٹنٹ گیس جو ہے وہ آپ فی شیئر کر چکا ہوں تو عزیز طلبہ آج کی اس ویڈیو کی اندر میں آپ فی ٹینتھ کلاف کی کمیسٹری کے بارویں چیپٹر یونٹ نمبر ٹویلو کے امپارٹنٹ کچھ کچھ کسٹنز ہیں جن کا گیس آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انویٹیو لرننگ ایڈوکیشن فیر ایلمنٹ لیٹیف اپ ڈیٹس دیکھنے کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تو عزیز طلبہ اس چیپٹر آپ کی بوک کا یہ سب سے امپارٹنٹ چیپٹر ہے کم اف کم بارہ سے چودہ نمبر کا پیپر ہے جو کہ آپ کے آپ فکفٹین شارٹ کوئیشن ہیں جو کہ آپ لوگوں کی آفانی کے لیے میں نے یہاں پہ اکٹھے کر دیئے آپ یہ کوئیشن تیار کر لیں انشاءاللہ مجھے امید ہے اس سے آپ کا یہ والا چیپٹر ہنڈیڈ پر فرن تیار ہو جائے گا اور فیڈرل بورڈ اور پاکستان کے تمام بورڈ جو ہیں ان کے اندر جب بھی کوئیشن آتے ہیں انشاءاللہ وہ انہی کوئیشن میں پھر اٹھائے جاتے ہیں ایک چیپ بھور یادность رکھیے گا کہ یہ جتنے کوئیشن میں نے آپ لوگوں کیلئے تیار کی ہیں یہ کوئیشن ابھی آپ لوگوں کا جو ریڈیو فلیب آف ہے ریڈیو فلیب آف کو فامنے رکھ کے تیار کیے گے ہیں اور ان کے اندر تمام بورڈ کے پچھلے پانچ فالہ پیپر جو ہیں ان کو فامنے رکھ کے یہ کوئیشن میں نے تیار کی ہیں آپ لوگوں کی لئے تو آپ ان کوئیشن کو لاغ بھی تیار کریں تو چلیں ان کوئیسٹن کو تھوڑا فائیڈی فکف کر لیتے ہیں تو یہ دو بڑی امپارٹنٹ کنوریجن فے یہ آپ نے تیار کرنی ہے کہ آپ ایتھین کو ایتھائین میں کیفے کنورٹ کریں گے یعنی اگر آپ نے ایتھائین فے ایتھین تیار کرنا ہے تو وہ آپ کیفے تیار کریں گے آپ نے اس کیمیکل ری ایکشن کی آپ نے کیمیکل اگویجن لکھنی ہے اور اس کی جو کینڈیشن ہیں وہ بھی آپ نے منشن کرنی ہے پھر 1,2 ڈائی برومو ایتھین فرام ایتھین ایتھین فے آپ نے 1,2 ڈائی برومو ایتھین تیار کرنا ہے اس کی بھی آپ کیمیکل اگویجن لکھیں گے اور اس کی کینڈیشن لکھنی ہے آپ کی آفانی کے لیے پریوئیس پیپر کا یہاں پر حوالہ دے دیا ہے یہ والا قویسٹن جو ہے یہ فیڈل بورڈ کے دو ہزار فترہ کا جو پیپر تھا اس کے اندر یہ کوئیشن آیا ہوا تھا کوئیشن ٹو جو کہ آپ نے تیار کرنا ہے وہ ہے ہاو آر الکائل ہلائیڈ ریڈیوفٹ الکائل ہلائیڈ کی ریڈکشن کس طرح ہوتی ہے کوئیشن ٹری یہ کچھ اہم مرکبات ہیں آرگینک کمپاؤنڈز ہیں ان کی آپ نے الیکٹرون ڈاٹ اور کرافٹ سٹرکچر بنانی ہے ایتین ایفیٹائلین پروپائن اور بیوٹین یہ سٹرکچر فیڈل بورڈ کے دو ور فولہ کے پیپر کے اندر آئی ہوئی تھی کوئیشن نمبر فور ہے ہاؤ ایتھائلین گلائیکول فارمڈ آلفو گیو کیمیکل رییکشن بہت امپارٹنڈ کوئیشن ہے ایتھائلین گلائیکول کیفے بنتا ہے اس عمل کی کیویائی مفاوات لکھیں یہ کوئیشن فیڈل بورڈ کے دو ور انیف کے پیپر میں آیا تھا ہائیڈوجینیشن کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں اس میں آپ نے ہائیڈوجینیشن کی تعریف لکھنی ہے دیفینیشن لکھنی ہے اور ایک ایگزیمپل کی بندت سے اس کو ایکسپلین کرنا ہے جب ٹو کلورو پروپین کی ریڈکشن ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے تو یاد رکھئے گا کہ بورڈ کے اندر نہ باہت وقت کوئیشن کو تھوڑا فر ٹرکی انداف میں گمہ پھر آکے بھی پوچھا جاتا ہے تو ریڈکشن کا ورڈ جہاں بھی یوں وہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائیڈوجین کی فاتف کا رییکشن ہو رہا ہے یعنی ٹو کلورو پروپین کو جب آپ ہائیڈوجین کی فاتف رییکشن کرواتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے اس کی آپ نے کیمیکل اگویزن لکھنی ہے اور اگر بوک پہ اس کی کنڈیشن منشن ہے تو وہ بھی لکھ رہی ہے question 7 ہے what happens when one برومو پروپین reacts with alcoholic ko h لیکن one برومو پروپین کا جب alcoholic ko h کے ساتھ عامل ہوتا ہے تو اس وقت کیا بنتا ہے یہ question فیڈل بورڈ کے 2015 کے پیپر میں آیا ہے question 8 ہے how di-cloromethane found from methane methane فے آپ di-cloromethane کس طرح بنائیں گے یہ آپ نے halogenation of alkane ورائی topic پڑھا ہے اس کے اندر یہ چار فٹیپ کے اندر reaction چل رہا ہے لیکن یہاں پہ اس نے فیکنڈ question تک آپ سے یعنی فیکنڈ فٹیپ تک آپ سے پوچھا ہے تو آپ نے بھی فیکنڈ فٹیپ تک پوچھنا ہے ٹھیک ہے question 9 ہے how chloroform found from methane تو اس طرح بھی question اکفر پیپر میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ methane فے آپ chloroform کس طرح بناتے ہیں جب methane فے chloroform کس طرح بنتا ہے تو methane کی chlorination کریں گے اور یہ third step میں جا کے chloroform بنتا ہے question number 10 ہے give test use to identify unfaturation of an organic compound آپ ایک ایسا test بتائیں جب سے کفی بھی organic compound کی جو unfaturation ہے اس کی شراخت کی جا فکے یہ بہت important question ہے یہ ایک ہی question board کے exam کے اندر تین مختلف انداؤ میں پوچھا جا فکتا ہے یا give test you've to identify an alkane and alkeen یعنی alkane اور alkeen میں فرق کرنے کے لیے کوئی test بتائیں یا write short note on buyer test buyer test پر مختفر note لکھیں یہ federal board کے دو ور فتح اور دو ور انیف کے پیپر کے اندر یہ question repeat ہوا ہے اور یہ بہت important question ہے if all بھی انشاءاللہ یہ question reaction give example addition reaction پہ کیا مراد ہے مثالیں دیں تو addition reaction یاد رکھئے گا آپ نے chemical property of alkeen کے اندر بھی addition reaction پڑھا ہے اور alkane میں بھی پڑھا ہے لہٰوہ آپ نے ایک example alkeen پہ دے دینی ہے یعنی chlorination of alkeen اور ایک example آپ نے halogenation of alkeen پہ دے دینی ہے question number 12 why does color of bromeen water dip charge on addition of an alkeen in it کہ جب آپ bromeen water کے اندر alkeen کا solution ڈالتے ہیں تو اس کا color کیوں غائب ہو جاتا ہے یعنی bromeen کا جو brick red color ہوتا ہے وہ کیوں dip color ہو جاتا ہے اس کے decolor ہونے کی آپ نے وجہ بتانی ہے آگے question number 13 ہے آپ کے پاف what if substitution reaction give example یہ بڑا important question ہے what substitution reaction پہ کیا مراد ہے مثالیں دیں یہ question آپ پہ پیپر میں تین طرف پوچھا جا فکتا ہے or what do you know about halogenation of alkenf alkenf کی halogenation پہ کیا مراد ہے if کہ آپ نے چار of steps لکھ نے ہے یہ question فیڈرل بورڈ کے دو ازار فولہ اور دو ازار انیف کے پیپر میں آیا ہوا تھا آگے آپ کے پاس question ہے question number 14 write chemical reaction of ethine and bromine why this reaction if you to identify the unfaturation in a molecule آپ ethine اور bromine کا chemical reaction ہے وہ لکھیں اور فات آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ reaction جو ہے یہ کیمیای عمل جو ہے یہ کسی بھی molecule کی unfaturation کو کی شناخت کرنے کی کیوں استعمال کیا جاتا ہے question number 15 what do you mean by dehydration reaction give an example dehydration reaction reaction مراد ہے ایک مثال دیں question 15 ہے construct of scheme to convert ethine into ethine اب ایک chemical evasion کی مدد فے ایک پور scheme بنائیں جف میں ethine کو ethine میں تبدیل کرتے ہیں یعنی یہ ایک reaction ہے کہ ethine کو آپ ethine میں کی convert کریں گے یہ دو سے تین step میں reaction ہوتا ہے وہ آپ نے فار step chemical equation کی فارم میں لکھنے ہے تو عفیف طلبہ آپ کا یہ chapter اور اس سے پہلے جتنے chapter ہیں ان تمام chapter کے اوپر detail video lecture میں اس سے پہلے بنا چکا ہوں اگر آپ کو کوئی بھی topic فمجھنے کے اندر problem ہو یا ایک 5 کے کفی question کو think tank کے question کو فمجھنے میں problem ہو تو میں detail video lecture جو بنائے ہیں نیچے description میں میں ان کے link بھی ڈال جو کہ آپ نے تیار کرنے ہے کیون کہ if chapter میں پھے unit number 12 میں پھے لانگ question بھی 5 سے 6 number کا love میں آتا ہے فیڈل board اور پاکستان کے تمام boards کے اندر تو ایک تو آپ نے تیار کرنا ہے جی method of preparation of alkain alkain and alkain 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 میں آتے ہیں جبکہ آپ دیکھ لیں کہ alkain کے method of preparation ہیں یہ فیڈل board کے 2 وار 15 2 وار 17 اور 18 کے پیپر میں یہ question repeat ہوئے ہے اسی طرح alkain کے method of preparation یہ بھی فیڈل board کے دو وار 15 اور فول alkain بہت important ہے یہ تقریبا ہر فال پیپر میں اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور پوچھا جاتا ہے فیڈل board کے دو وار فترہ اور دو وار 19 کے پیپر میں یہ question repeat ہوئے ہے تو مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو تیار کرنے میں انشاءاللہ بہت ہیلپ ملے گی لیٹ ایف ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریف کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں بیفت افلاک السلام علیکم